موسیقی 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 بنتی ہے وہ بنتی ہے سمیدانی سنسدیہ لوگتنٹر بھارت کا سمیدان لکھنے والے مہاپورسوں نے کسی ایک آدمی کا نام تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھا دیا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسے لکھا گیا سمیدان ان لوگوں نے تخت تاج اور تلوار کو مٹا کر کے یہ سمیدان لکھا ہے تخت تاج اور تلوار کو مٹا کر کے یہ سمیدان لکھا گیا ہے اور اس سمیدان سے جو راج ویلستہ بنتی ہے وہ ہے سمیدانی سنسدیہ لوگتنٹ کونسٹیوشنل پارلیمنٹری ڈیموکریسی اب میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست کرتے ہیں اب یہ آپ پوچھ رہے دینا کہ سیاست کیا ہے میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ سیاست کرتے ہیں اگر سیاست کرتے ہیں تو سمیدانی سنسدیہ لوگتنٹر ہیں ساردینی سنسدنوں کا نیجی کرن ہونا چاہیے یا سرکاری کرنا اگر جانکاری ہے تو بتائیے سمیدانی سنسدیہ لوگتنٹر میں ساردینی سنسدنوں کا نیجی کرن ہونا چاہیے یا سرکاری کرنا سرکاری کرنا چاہیے پھر ہر جگہ یہ یہ ٹھیکے داری پرتھا کہاں سے آگئی ہر جگہ ٹھیکے داری پرتھا آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمیدانی سنسدیہ لوگتنٹر نہیں ہے آپ کے ساتھ بے ایمانی ہو رہی ہیں اور جتنی پارٹیاں بن رہی ہیں جیب میں پارٹی کا لیٹر پرتھنے ہو گئے آپ لیکن کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ پتہ ہے ان کو بہت زیادہ نہیں بولوں گا ایک بات مول کہ دوں آپ مرنے کے بعد آدمی کچھ سوچتا نہیں ہے مرنے کے بعد آدمی کچھ بولتا نہیں ہے جو سوچتا نہیں ہے جو بولتا نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں مردہ جلتی پرتی جندہ لاش مردہ تو جب تک اس دیش کی جنتہ اور آپ جیسے نیتہ جلتی پرتی جندہ لاش کی طرح جیئیں گے تو وہ شیطان ہے زیمن مرجی کرتے رہے ہیں اس سمیدان کے لکھنے کے بعد ڈاکٹر مبیٹ کر ایک بل لانا چاہتے تھے وہ بل تھا اینٹی مونوپولی بل منمانی ویروتی علینیم لانا چاہتے تھے نیرو اور ان کے ساتھیوں نے منع کر دیا ویروت کر دیا اور ایک بات تھی کیونکہ سمیدان تو بنی گیا ڈائریکٹر پرنسپل اوڈ سٹیٹ پولیسی جرہا تو دھا کے بتائیے آپ لوگوں نے سمیدان دیکھا کتنے نیخارت کا ابھی پڑھنے کے بہت بات پہائے گی کتنے لوگوں نے بھارت کا سمیدان دیکھا ہے جرہا تو دھا کے بتائیے جب آپ لوگ سیاست کرتے ہیں بھاوی جی اور بھارت کا سمیدان دیکھا ہی نہیں ہے تو پڑھا کہاں سے ہوگا پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو جب آپ نے سمیدان دیکھا نہیں پڑھا نہیں تو سیاست کیسے کرتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں بیروجگاری میں کیونکہ اس ملک میں بیروجگاری ہے اور لوگ تنک کو جن کے ہاتھ میں سبتہ آئی کتنا اچھا کہنا لکھاتا ہے کہ آج میں نے جو گیت ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کس نے لکھاتا معلوم ہے معوم ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے لکھاتا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اچھا لیکن یہ سارے جہاں سے اگر اچھا تھا کوئی تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہی بٹ گیا چیر دیا ہندوستان کو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو سارے جہاں سے اچھا جو ہندوستان تھا اس کو چیر دیا گیا چیرہ نہیں چیرہ اس میں سے ایک پاکستان بن گیا ایک ہندوستان رہ گیا اب سامیدان کے لکھنے والوں نے کہا کہ یہ دیش کا نام ہندوستان نہیں رہے گا کیوں نہیں رہے گا کہ ہندوستان بنے ہندووں کا دیش تو انہوں نے اس کا نام لکھا کہ انڈیا that is بھارت چونکہ سمیدان انگریجی میں لکھا گیا تھا تو انڈیا that is بھارت لیکن آج بھی کچھ لوگ کچھ لوگ کیا چاہتا تھا لوگ نیتا ویڈیتا سبھی ہندوستان 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 تو جب یہ ہندوستان ہے تو جو کر رہے ہیں ہندوستان وہ تو رامچریت مانس میں ساغ لکھا ہوا ہے سمرت کو نہیں دوزگو سائیں سمرت کو نہیں دوزگو سائیں تو جو کرنے کرنے دیجئے وہ تو کریں گے اور مجاگ نہیں ہے یہ ان کا ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہے یہ یہ نینائک تیہ ہو چکا ہے ان کا ان کے سامنے ٹارگیٹ ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ کو ایک اور بڑی غلط فہمی ہوگئی ہے اس دیس کی جنتہ میں نہیں تاؤں کچھ تو گلامی کر رہے ہیں بنسواد کی اور کچھ گلامی کر رہے ہیں بنسواد کی اور زیادہ تر کون ہے وہ بیلت پیسڑا اور مائنیٹی کے لوگ اور غریب گلامی کر رہے ہیں گلامی کچھ بھی کرتے رہی ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کہاو کسی نے تو آج تک بتا دیجئے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم کہتے ہیں جنتہ تو ایک ہو جائے آپ کو اٹھ دے دیں آپ کیوں ایک ہی ہو جائے نیتائی کیوں نہیں ہوتے ایک سو پندرہ پارٹی لکھا واہ ہے آپ ایک سو پندرہ لوگ ہیں کیا کہاں چلے گئے بیلتی میں نے کی جندگی میں ایک پارٹی کا ریسٹیشن نہیں کریا ایک بار محقہ آیا تھا کہ میں لوگ دل کا راستہ جیس بن سکتا تھا لیکن میں نے کہا یار میری جن میں کرائے کے پیسے نہیں ہے میں کیسے لوگ دل چلاؤں گا ایک سو پندرہ پارٹی ہے کیسے چلا ہوں میں بتائیے چلانے کی نہیں چلانے کی چلانے کی جانا چیتے ہی ہے چین ہی ہے جن ہی سماس سیوہ جس کو کہتے ہیں سماس سیوہ کوئی کرنا نہیں چاہتے ہیں جھوٹ مت بولیے کوئی سماس سیوہ نہیں کرنا چاہتا مجھے آج تک ایک آدمی نہیں ملا تو سماس سیوہ کرنا چاہتا ہے اور سماس سیوہ کی اگر لوگ دل کیا ہے سیاست کیا ہے سیاست ہے خدمت خلق خدمت خلق جن سیوہ ہی سیاست ہے راجی جن سیوہ ہے اور جن سیوہ کو کرنا نہیں چاہتا سب جو کلچر دیا ہے ون سماد نے وہ کیا کلچر ہے لوگ دل کا لوٹ تھا لوٹو کھاؤ مجھا اڑاؤ جو نہ لوٹے بھاڑ مجھا ہو جو نہ لوٹے بھاڑ مجھا ہو تو ہم سیاست نہیں کرتے بلکہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ موقع لگ جاتا ہوں سب سے زیادہ میں گناہگار اس ملک میں مانتا ہوں آخر وقت آتا ہوں چونکہ دوسروں کے پاس تو درسن نہیں تھا لائن نہیں تھی کچھ کرنے کی لیکن یہ جو تتھاکتی دھمیڑ کرواتی ہیں ڈاکٹر امیڑ کرکا درسن تھا اس دیش کی کوئی ایسی سمسچہ نہیں ہے اس پر ڈاکٹر امیڑ کرنے اپنے وچھاڑنا کیا ڈاکٹر امیڑ کر جس وقت سمیدھان لکھ رہے تھے انہوں نے چاہے کہ پچھڑے بار جنتہ کے لوگ آئیں وہ بتائیں ان کو کیا چاہیے کیسے کیسے کیتے ہیں انہوں نے بلایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم ہم تو برامن ہیں ہم تو چھتری ہیں ہم تو ویسے ہیں ہم تو یہ ہیں ہمیں کا چھوٹ سے ملیں گے